اسلام علیکم ویلکم ٹو مائنی ولوگ آپ لوگ کئی رکیون کے بلوگ میں شواگت ہے کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ لوگ کی دعا سے آج ایک یارہ روزہ ہوگی رمضان کا رمضان کا ایک یارہ روزہ آپ لوگ کو بہت بہت مبارک ہو اور میری تو طبیعت صحیح نہیں تھی ابھی اللہ کا شکر ہے اب میں بہت اچھی ہوں اور ابھی میں افتار کی تیاری کر رہی ہوں میری بیٹی افتار کی تیاری کر رہی ہے شابرین فروٹس برہ کار رہی ہے ابھی میں دکھاتی ہوں آپ کو دیکھو دیکھو میری شابرین افتار کی تیاری کر رہی ہے ہیلو گائز اسلامی بھو شابرین تمہارا روزہ کئیسا چل رہا ہے بیٹا بہت اچھا آج روزہ تو نہیں لگا تمہیں نہیں تم نے بولی کہ روزہ لگ گیا ممی آج بولی ممی مجھے پیاس نہیں لگ رہی ہے لیکن بھوک لگ رہی ہے مجھے بہت تیسے اور جھوٹ بول رہی ہے کیمرے کے پاس یا بول رہی ہے نہیں شابرین میری جو ہے نا فرین جھوٹ بہت زیادہ بولتی ہے بتاؤ جھوٹ بول رہی ہے ساپ والی جھوٹ بولتی ہے یہ لڑکی فروٹ میں کیا کیا کاٹ رہی ہو بیٹا کاٹ کی تو انار کاٹ انار اور کیا کاٹ کے رکھ لی کربوس کاٹ کے رکھ لی اور یہ چینہ ہے نا جی آپ کی آلی کارڈنہ باقی جائے گیا ہے روزہ کیسا جا رہا ہے فرین کمین میں بتانا میرا روزہ تو الحمدللہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے مجھے بلکل بھی حساس نہیں ہو رہی ہے وہ دو تین دن تو پیٹ کا درد کے وجہ سے بے چین تھی میں پر وہ بھی اللہ کا شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ لوگ کی دعا ہے ابھی بھی میں بہت اچھی ہوں اور پیٹ میں آج پورا دن میرا پیٹ میں درد نہیں رہا آج میں مارکٹ گئی تھی بٹ آپ لوگ کو دکھا نہیں پائی کیونکہ نا مارکٹ میں اتنا بیزی ہو جاتی ہو نا میں میں بلک نہیں بنا پاتی ہوں مارکٹ میں اس کے وجہ سے میں نہیں بنائی کتنا ٹائم ہو رہا ہے ابھی چھے دس ہو گیا نا چھے دس ہو گیا ابھی ممی مجھے نا مگریب کا آزان سننا ہے بہت زل سننا ہے کیوں بھوک لگ رہی ہے اسے بھوک لگ رہی ہے مگریب کی آزان سننا ہے تھوڑا دیر آرکی ویٹ کر لو بیٹا کتنا آج دس پندرہ بیس بیس منٹ آرکی ویٹ کر لو بیٹا اس کے بعد سننے کو مزد آئی چلو فرینڈ میں آپ پر سے بات میکنی ہوں اوکے کیا ہو گیا ایرہ بہت سرارت کر رہی ہے ایرہ تم بہت پریشان کر رہی ہے بہت چلاتی ہے بہت پریشان کر رہی ہے ہے صحب پریشان کر رہی ہے اچھا اچھا بٹا اسے ہم دندے کام کر دی بٹا ہاں ایسے نہیں کر دی بٹا ابھی ٹائم ہو گیا ای چوب ٹائم میں گواہی کہ دیکھا یہ چوب چا پڑی گا آرام سکی ہو ایسے 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 یہ یادہ سدار گٹی ہے ایسے سدار گٹی ہے اپی ماری بٹا اپی ماری سدار چاہ روز دار کو بٹوا رہی ہے سببو انسان میں کیوں بیٹھ گئی زیادہ تیسے بھوگ لگ رہی ہے کیا دیکھو فریم افتار نکال کے بیٹھ گئے ہم لوگ نہیں ابھی نہیں آئی ہے دیکھیں اس کو بلالیچے اچھا جا ہے نہیں نہیں پڑھو پڑھو دعا پڑھو دیکھو یہ سب ہے اور یہ کچھلی نہیں رکھی رہی ہے اس کو باہر تو رکھو پلیٹ میں رکھو بیٹا پلیٹ دے یہ تمہارا رسول اللہ فیبریٹ ہے نا پہلے رسول اللہ نکال کے رکھ لیا ہے کیا کوئی فرم نہیں پڑھتا آپ ان کو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے اور میری بیٹی جو ایرہ ہے نا بہت زیادہ سرارت کرنے لگی ہے جیسے سے بڑی نماز پڑھ کے فارق ہو گئے ہیں افطار کر کے جی بارس بہت جوروں سے ہو رہی ہے اور میری ایرہ بہت زیادہ سیطان ہو گئی ہے ممہ کو بہت پریشان کرنے لگی ہے نا بیٹا بل دو شب کو شلام کرو سب کو شلام کرو شلام کرو شلام کرو بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے میں بیٹا اب ہم لوگ کھانا کھانے جا رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد آپ لوگ سے ملتے ہیں اللہ حافظ بائی بائی کھانے پہ بیٹھے ہیں جناب آج ان کا فیبریٹ سبجی بری نامو علیکم نیشتے ہو گیا آج بارہ روزہ کمپلیٹ ہو جائے گا کمپلیٹ ہو رہی ہے آج بارہ روزہ ہو رہا ہے بارہ روزہ کمپلیٹ ہو گا نا سام تک افتار ہی ہو گا افتار ہی تو کمپلیٹ ہو گا ابھی نہیں ہو رہا ہے سام میں ہو جائے گا نا بارہ روزہ کمپلیٹ ہونے کے پہلے بول دیں یا پھر بارہ روزہ کمپلیٹ ہونے کے پہلے بولیں گے بارہ روزہ آپ لوگ کو بہت بہت مبارک ہو اور دیکھو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اب جا رہے ہیں نہانے کے لیے فریش ہو جائیں گے اور مہندی میں نہیں آج میں بال میں مہندی لگاؤں گی تھوڑا کہیں کہیں میرا بال سفید ہو رہا یار میں بڑھنی پڑ رہی ہوں اگلت تم پہلے سی ہو سچ میں میں بڑھنی پڑ گئی دیکھو میرا بال کہیں کہیں نا بیچ بیچ میں نا سفید ہو رہا ہے تو میں پہلے بال میں مہندی لگاؤں گی اپنا اس کے بعد میں نہا کر کے آپ لوگ سے ملتی ہوں پہلے میرا بال میں مہندی لگاؤں گی مہندی لگاؤں گی مہندی لگاؤں گی اسے میں بھول ہوں گی اور آس فریڈ ہم لوگ کی ساتھ کیا ہوا ہم لوگ رات میں سوئے نا تو رات میں کافی رات ہو جاتی ہے ایک بار ایک بز گیا تھا سونے میں ہم لوگ کو جی� academia لگ گئی تھی تو سہری ہم لوگ کرنے پائیں آج بہنے شہری کا روزہ رکھیں میں تو رات میں برش کر لیتی ہوں کیونکہ یہ برش کرنے کی عادت ہے میں برش کر کے ہی سوتی ہوں رات میں جب میں کھانا کھاتی ہوں اس کے بعد میں برش کرتی ہوں برش کرنے کے بعد ہی سوتی ہوں تو اس کے بعد میں سوچی کہ سہری کرنے اٹھوں گی لیکن کبھی کبھی پتہ نہیں کیوں ایسا ہو جاتا ہے آنکھ ہی نہیں کھولتی ہے تو رات میں مطلب ایک بجے تک میں سو ہی تھی میری آنکھ لگی ہوگی ایک دل بجے لگ بھگ صوبہ میں میں اٹھ نہیں بھی اچانک میری آنکھ کھولی سات بجے صوبہ مورننگ ہو گئی تو میں بلی اللہ میں شہری نہیں کر پائی تو آج بینہ سہری کا ہم لوگ روزہ رکھیں آج کیا مطلب تین چار دن ایسے ہی ہوا ہے ہم لوگ کی شاہد بینہ سہری کا ہی روزہ رکھ لیتے ہیں کیونکہ مورننگ میں اٹھ نہیں پاتے ہیں جلدی ہی رہ بھی بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں تو اس کے وجہ سے کافی رات تک ہم لوگ سوتے ہیں تو اس کے وجہ سے آنکھ نہیں کھول پاتی ہے تو اسی طرح بینہ سہری کا ہی روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ بھی احساس ہی نہیں ہوتی ہے بلکل کی مطلب سہری ایسے بھی کیا کرتے ہیں ہلکا فلکا دودھ وغیرہ پیلو تھوڑا بنانا وغیرہ کھا لیتے ہیں فروٹ وغیرہ کیونکہ صبح میں تو کچھ کھائے نہیں جاتا ہے روٹی چاوال یہ سب تو مجھے پشن نہیں ہیں کبھی فینی کھا لیے تو ہلکا سا تھوڑا سا مطلب ہو جاتا ہے بسکٹ وغیرہ کھا لیتے ہیں تو نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہے احساس بلکل بھی نہیں ہو رہی ہے روزہ تو لگ ہی نیرا ہے کہ کل میں گئی تھی مارکٹ گھومنے کے لیے تو مجھے تھوڑا نا اتنا کھڑا دھوپ بھی تھا بٹ مجھے بلکل احساس نہیں ہوا کہ مطلب پیاس وغیرہ کچھ بھی نہیں لگی مجھے اللہ کا شکر ہے چلو اللہ پاک ایسے ہی پورا روزہ مجھے میرا ایسے ہی محساس نہ ہو کمپلیٹ اور بس سب وہ میری ہیر میں مہنڈی لگا رہی ہے فرس ٹائم فرس ٹائم صحیح سے لگا نا یار متھے پہ نہیں لگنا چاہیے کیوں ممی ماتھر ریڈ ہو جائے گا نا یہ کیا کر رہی ہے سب وہ کان میں بھی لگا دے رہی ہے میرا یہ بیچ بیچ میں یہ کر کے لگا نا کچھ کا اککل نہیں ہے اککل میرا ہاتھ بھی ریڈ ہو گیا اللہ صحیح سے لگا اللہ نہیں لگا رہے ہیں میں لگا رہی ہوں کپڑے میں لگا جائے گا مہنڈی لگا رہی ہے کہ نوٹنکی کر رہی ہے پورا اپنا ہاتھ گندہ کر لیے پورا مہنڈی ہاتھ میں لگا لیے فنگر سے لگا نا فنگر سے ہی لگا رہی ہے نہا کے فریش ہو گئے ہیں فریم اور زہر کا نماز یہ پڑھ لیے اور افتار کی تیاری کر رہے ہیں لوگ آپ سے باتیں ملتے ہیں سب وہ دیکھو افتار کی تیاری میں لگی ہوئی ہے آپ کو ٹویلتھ روز آپ سب کو ٹویلتھ رمضان بہت بہت مبارک اب ہم لوگ روزہ کھولنے کے لیے جا رہے ہیں فرین ٹائم ہو گیا افتار بھی نکال کے ریٹی ہو گئے ہم لوگ تھوڑا دیر افتار نکال کے تھوڑا دیر بیٹھنا چاہیے دعا پڑھیں گے اس کے بعد روزہ کھولیں گے روزہ کھولنے کے بعد آپ سے ملتے ہیں فرین